موسیقی 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 اللہ تعالیٰ عنہ الجنة من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتین بیع الحق حیث حفر بئر رومتا وحیث جہز جیش العسرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يقمسك قمیسا من بعده فان رادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقا اور کما قال علیہ وسلم مرتین صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مرتبہ جنت خریدی اور ٹھیک سودا کیا پہلی مرتبہ جب روم کا کنوان کھدوایا اور دوسری مرتبہ جب جیش العسرہ یعنی غضوہ تبو کے لیے سامان فراہم کیا دوسری روایت کی اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عثمان یقینا اللہ تبارک و تعالی میرے بات تمہیں ایک کمیس پہنائے گا اگر منافقین تم سے وہ کمیس اتارنے کا مطالبہ کریں تو اس سے ہرگز نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آمیلو میرے معذر سامین و ناظرین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جن آنے والے فتنوں سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ان میں سے ایک فتنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی ہے جس کے بارے میں کسرت سے احادیث آئی ہیں جو تواتر مانوی کی حد تک پہنچ گئی ہیں اور ان حدیثوں میں اس بات کی وضاحت اور سراحت کی گئی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوں گے اور ان کی شہادت کا وقت ایک عظیم فتنہ برپا ہوگا جو لوگوں کی وضا اور ان کے رسموں کو ان کے طریقوں کو بدل دے گا اور اس فتنہ کی اس آفت کی عالمگیر اثرات ہوں گے اور جو زمانہ اس فتنے سے پہلے کا ہوگا وہ نہائیتی خیر و خوبی کا زمانہ ہوگا اور اس فتنہ سے خلافت خاصہ کا نظام درہم برہم ہو جائے گا زمانہ نبوت کی جو برکتیں ہیں وہ پوشیدہ ہو جائیں گی اس لئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پیش آنے والے فتنے کے بارے میں پہلے سے یقین تھا کہ یہ فتنہ برپا ہوگا اور اس بات کا بھی امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پختہ یقین تھا کہ وہ اس فتنے میں حق پر ہوں گے ان پر ظلم کیا جائے گا اور وہ ظلما شہید ہوں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں اس قدر کھول کر کے ویان فرمایا تھا کہ تمام حقائق سے پردہ اٹھ گیا تھا اور حجت الائی اس کے ثبوت سے قائم ہو گئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے فتنے کے زمانے کے بارے میں اور اس کے مکان کے بارے میں اس کی سمت کے بارے میں اور اس کی صورت کے بارے میں اس کی صفت کے بارے میں سب کے بارے میں وضاعت فرما دی تھی اور اس کی تعین فرما دی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے زمانے کا بھی تعین فرما دیا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی چکی پینتیس چھتیس یا سینتیس سال کے بعد بند ہو جائے گی چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجری پینتیس میں شہید ہوئے اور جہاد اور اسلامی فتوحات کا جو نظام تھا آپ کی شہادت کے ساتھ وہ معطل ہو گئے اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمت کا بھی تعین فرما دیا تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام کی ایک جمعہ سے اس کے بارے میں مرویے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ کا ظہور اس جگہ سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے مراد اس سے سورج کا نکلنا ہے یعنی اس فتنے کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا جنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو فتنہ برپا ہوا تو وہ عراق کی جانب سے ہوا جو مدینہ منورہ سے مشرقی جانب میں واقع ہے اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنہ کی صورت اور صفت کا بھی تعین فرما دیا تھا خزیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیده لا تقوم سات حتی تقتلو امامكم وتجتلدو باسیافكم ویرس دنیاكم شراركم او کما قال علیہ السلام حضر خزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قیامت اس وقت تقائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم قتل کرو گے اپنے امام کو اپنے خلیفہ کو اور تم آپس میں باہم ایک دوسرے کے اوپر تلواریں چلاو گے اور تمہارے دنیا کے حاکم اور سربراہ سربراہان تم میں کے بدترین لوگ ہوں گے اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے ان عثمان قال علی ابن مسعود ویحک انی قد سمیت وحفظت وليس کما سمیت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سیقتل امیر وینتذی منتذن وَإِنِّيَنَا الْمَقْتُول وَلَيْسَ عُمَرِ اِنَّمَا قُتِلَ عُمَرَ وَاحِدًا اِنَّهُ يَجْتَمِعُ عَلَيَّ قیاد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا افسوس ہے تم پر یہ کہ تم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ارشاد سنا اس کے سمجھنے کی اندر لغزش کھائی میں نے خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور خوب اس بات کو یاد رکھا ہے اور خوب سمجھا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا کہ ان قریب مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ قتل کیا جائے گا اور کوئی حملہ کرنے والا ان پر حملہ کرے گا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ امیر مقتول میں ہی ہوں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مستاق نہیں ہے جس طرح کہ تمہارا گمان ہے اس لیے کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کو تو صرف ایک شخص نے قتل کیا اور مجھے قتل کرنے کے لیے مجھے شہید کرنے کے لیے ایک حجوم اور ایک ہنگامہ ہوگا اور ایک جماعت مل کر کے مجھے قتل کرے گی تو اس سے معلوم ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کامل یقین تھا کہ میں ان بلوائیوں اور اتن فتنہ پروروں کی ہاتھوں سے ظلماً شہید کیا جاؤں گا اس حدیث کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے احادیثیں جن میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کی پیشنگوئی فرمائی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا تھا کہ عثمان لوگ تجھ سے خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کریں گے لیکن تو اس خیلات کو ان لوگوں کے کہنے پر نہ اتارنا نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہ سناؤ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ضرور سنائیں تو ام المؤمنین فرمانے لگیں کہ ایک دفعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے یا عثمان ان اللہ تعالی لالہو ان یقمیسک قمیسا فان ارادوکا لا خلعہی فلا تخلاہو فرمایا اے عثمان ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک قمیس پہنائے گا اگر لوگ منافقین تم سے وہ قمیس اتروانا چاہیں تو تم اسے ہرگز نہ اتارنا ایک روایت کی اندر الفاظ کا تھوڑا تغییر اور تبدل کے ساتھ اس کا ذکر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے تین مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی اِنَّ اللَّهَ يُقَمِّسُكَ قَمِيْسَ بْمِنْ بَعْدِهِ فَإِنَّ رَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعُهُ حَتَّى تَلْقَانِ کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بات تمہیں ایک قمیس پہنائے گا اور قمیس پہنانے سے مراد یہاں پر خلافت ہے کہ خلافت عطا فرمائے گا فَمَنَا اگر منافقین تم سے وہ قمیس اتارنے کا مطالبہ کریں تو اسے ہرگز نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آملو ایک روایت کے اندر ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفاد کی اندر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ادھو لی بعض اصحابی کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو بلاؤ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے پوچھا کیا میں حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے کہا کہ کیا عمر کو بلاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے کہا کیا آپ کی چچا کے بیٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤں آپ نے فرمایا نہیں ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کیا عثمان کو بلاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں پھر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤں گیا وہ تشریف لائے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ تم ادھر چلی جاؤ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشیاں کرنے لگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ تبدیل ہونے لگا حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے اندر محسور کر لیا گیا تو ہم نے پوچھا اے امیر المومنین کیا آپ ان بلوائیوں کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا وَإِنِّي صَابِرُ النَّفْسِ عَلَيِّ میں ان بلوائیوں کے ساتھ نہیں لڑوں گا کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک آہد لیا تھا اور یقیناً میں اس آہد کی اس وعدے کی پاسداری کروں گا سیدنا ابو موسیٰ عشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ مدینہ کے باغوں میں سے کسی باغ کی اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مرات ہے اس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی اندر ایک چھڑی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی اندر پکڑی ہوئی تھی اور آپ اس چھڑی کو پانی اور مٹی میں مار رہے تھے اس دورانے میں جو باق کا دروازہ تھا اس کے اوپر ایک آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور دروازہ کھلوانا چاہا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو فرماتے ہیں کہ میں گیا دروازہ پر وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم دروازہ پر موجود تھے میں نے ان کے لئے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹ کھٹایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور جو آنے والا ہے اسے جنت کی خوشخبری دے دو فرماتے ہیں کہ اس دوہ جب میں دروازہ پر گیا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں موجود تھے میں نے ان کے لئے دروازہ کھولا اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دی انہیں نے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا پھر ایک تیسرے آدمی نے دروازہ کھلوانا چاہا دروازہ پر دستک ہوئی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ افتح لہو و بشرہو بالجنتی علا بلوہ تسیبوہو کہ جاؤ آنے والے کے لئے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو لیکن انہیں دنیا میں آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا فرماتے میں دروازے پر گیا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تھے میں نے ان کیلئے دروازہ کھولا اور جنت کی بشارت انہیں سنا دی اور ساتھ وہ بات بھی بتا دی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ المستعان اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد فرمانے والے ہیں اسی طرح ایک دوسری روایت میں ابو موسیٰ عشتری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باغات میں سے ایک باغ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اس دوران میں ایک آدمی نے آ کر کے دروازہ کھلوانے کی درخواست کی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِذْحَبْ وَفْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعْبَلْوَ شَدِيدَةٍ تُصِيبُهُ فَفَتَحْ لَهُ فَإِذَاهُ وَعْثْمَانُ بْنُ عَفَانٍ رضی اللہ تعالی عن کہ جاؤ اور جا کر کے دروازہ کھولو اسے جنت کی خوشخبری سنا دو اور اس سخت مصیبت پر جو دنیا میں اسے پہنچے گی جب دروازہ کھولا گیا تو سیدنا عثمانے غنی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر موجود تھے ایک روایت کی اندر عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فرمایتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو تین چیزوں یعنی تین فتنوں سے بچا تو وہ نجات پا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس بات کو دور آیا اور پھر فرمایا کہ میری موت کے وقت فتنہ دجال کے وقت اور حق پر ڈٹ جانے والے سابر اور فیاض خلیفہ کے شہادت کے موقع پر ایک روایت کے اندر ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصرانیوں کے ایک مذہبی سردار کے پاس بھیجا تو میں اسے بلال آیا جب وہ سردار آیا تو سیدنا فاروق یاسم رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا وَهَلْ تَجِدُنِي فِي الْكِتَابِ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ تَجِدُنِي قَالَ أَجِدُكَ قَرْنًا قَالَ فَرَفَ عَلَيْهِ الدِّرَّ فَقَالَ قَرْنٌ مَهْ فَقَالَ قَرْنٌ حَدِيدٌ أَمِينٌ شَدِيدٌ قَالَ كَيْفَ تَجِدُ الَّذِي يَجِئُ مِنْ بَعْدِ فَقَالَ أَجِدُهُ خَلِيفَةً صَالِحًا غَيْرَ أَنَّهُ يُؤْثِرُ قَرَابَتَهُ فَقَالَ أُمَرُ يَرْحَمُ اللَّهِ قُسْمَانَ سَلَاسًا فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُ الَّذِي بَادَهُ قَالَ أَجِدُهُ سَدَاءَ حَدِيدٍ قَالَ فَوَزَعْ أُمَرُ يَدَهُ وَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ يَا دَفْرَاءَ فَقَالَ يَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اِنَّوْ خَلِيفَةٌ صَالِحٌ وَلَاكِنَّهُ يُسْتَخْلَفُ خِينَ يُسْتَخْلَفُ وَسَيْفُ مَسْلُولٌ وَدَّمُ مُحْرَاقٌ فرمائے کہ حروق عاظم رضی اللہ عنہ انہیں اس پادری سے پوچھا کہ کیا تم اپنی کتاب میں میرا ذکر پاتے ہو اس نے کہا ہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرا ذکر کیسے پاتے ہو تو اس نے کہا میں پاتا ہوں کہ آپ ایک قرن ہیں فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ اس پر اٹھایا اور پوچھا قرن سے کیا مراد ہے اس نے کہا بہت سخت فولادی قلعہ انتہائی امین فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا جو میرے بعد آئے گا اس کے بارے میں کیا تم اپنی کتابوں کے اندر پاتے ہو اس نے کہا میں اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک صالح خلیفہ ہوگا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تین بار کہا اللہ تعالی عثمان پر رحم فرمائے پھر پوچھا ان کے بعد جو آئے گا اس کے بارے میں کیا پاتے ہو اس نے کہا میں اسے پاتا ہوں کہ وہ لوہے کا زنگ ہوگا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور کہا اے بدبودار اے بدبودار کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا امیر المؤمنین یہ صالح خلیفہ ہوگا مگر جب اسے یہ منصب ملے گا تو تلواریں نکلی ہوئی ہوں گی اور خون بھائے جا رہے ہوں گے ابو اشح صنعانی رحم اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک شام میں ایک مرتبہ ایک کانفرنس ہوئی اس میں خطبہ اور وائزین وعظ و نصیت کے لئے جمع ہوئے تو ان میں ایک اصحاب رسول بھی تھے سب سے آخر میں مرہ ابن نکاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جو اصحاب رسول میں سے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس ایک حدیث نہ ہوتی جو میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو میں نصیت کیلئے کھڑا نہ ہوتا اور یہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد آنے والے فتنوں کا ذکر کیا تو اس دوران میں ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے اپنا سر ایک کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جانے والا شخص ہے یہ اس دن حق پر ہوگا فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کی طرف بڑھا دیکھا تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے میں نے ان کا چہرہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر کر کے پوچھا کیا یہی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نام ہاں یہی شخص ہے جو حق پر ہوگا ایک روایت کے اندر مرہ بحضی رضی اللہ تعالیٰ نویار فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم اس فتنے میں کیا کروگے جو زمین کے کناروں سے اس طرح اٹھے گا جس طرح گائے کے سینگ ابرے ہوئے ہوتے ہیں صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ہی بتائیں اس وقت ہم کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ علیکم بیہذا و اصحابی تم اس آدمی اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑ لینا سیدنا مرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی کی اس شخص کی طرف لبکا جس کی طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہاں یہ شخص اور وہ شخصیت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اسی طرح موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ اپنے نانا ابو حبیبہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک دفعہ میں گیا جبکہ بلوائیوں نے ان کو گھر کے اندر محصور کیا ہوا تھا تو انہوں نے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقیوں کے ساتھ بات کرنی کی اجازت طلب کر رہے ہیں آپ نے اجازت دے دی تو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنتاً و اختلافاً او قال اختلافاً و فتنتاً بلا شبہ میرے بعد تمہیں فتنوں اور اختلاف کا سامنا کرنا ہوگا یا یہ فرمائے کہ اختلاف اور فتنوں کا حاضرین میں سے لوگوں میں سے کسی نے پوچھایا اللہ کے رسول ہم اس وقت کس کا سادھ نے تو پیارے پیغمت صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید فرمائے فرمائے تم اس وقت امین یعنی اماندار شخص اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ لازم پکڑنا اور پیارے پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا ان تمام روایات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ پیارے پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس فتنے کی طرف رہنمائی فرما دی تھی اور اس بارے میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو پیارے پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرما دی تھی کہ اس فتنے کے زمانے میں تم ہرگز ان فتنہ پردازوں کے ساتھ ان بلوائیوں کے ساتھ فتنہ برپا کرنے والے لوگوں کے ساتھ شریک نہ ہونا اور اس امین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا اپنی تلواروں کو توڑ دینا اور کمانوں کے چلوں کو کار دینا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے پیارے پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت اور وسیعت پر پورا عمل کیا قاضی ابو بکر بن عربی فرماتے ہیں کہ مصر کے عوباش عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں شہید کر دیا صحابہ اکرام رضوان اور اجمعین میں سے کسی ایک آدمی نے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ تو مخالفت کی اور نہ کوئی صحابی آپ کی نصرت سے اور آپ کی حمایت سے پیچھے اٹھا اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے امداد طلب کرتے تو یہ ناممکن تھا کہ جو باہر سے بلوائی آئے تھے تین ہزار یا چارہ ہزار زیادہ سے زیادہ ان کا مقابلہ صحابہ اکرام رضوان اور اجمعین نہ کر سکتے مدینہ کی اس وقت بیس ہزار سے زائد آبادی تھی بیس ہزار سے زائد جانسار موجود تھے اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اجازت دیتے تو کیا اتنی بڑی تعداد اتنی قلیل تعداد پر غالب نہ آتی لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اختیار اور ارادہ سے اس مسئیبت کو اختیار فرمایا اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو باوجود اجازت مانگنے کے آپ نے اجازت نہیں دی ابن نبی سلیت کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو باقیوں کے مقابلہ اور مقاتلہ سے منع کر دیا تھا فرماتے ہیں کہ نہانا عثمان عن قتالهم فلو ازین لنا لزربناهم حتی نخرجهم عن اقتاریہ وقال عبداللہ ابن عمر ابن ربیہ کنتم معا عثمان فی الدار فقال اعزم ولا کل من رآعن لی علی سمعا وطاعتا اِلَّا كَفَّ يَدَهُ وَصَلَاحَهُ فَإِنَّ اَفْضَلَكُمْ غِنَاعًا مِنْ كَفِّ يَدِهِ اَفْضَلُكُمْ غِنَاعًا مِنْ كَفِّ يَدِهِ وَصَلَاحِ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو باقیوں کے مقابلہ اور مقاتلہ سے منع کر دیا تھا اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو اجازت دے دیتے تو ہم ان تمام باقیوں کو مدینہ کی تمام اطراف اور جوانب سے نکال دیتے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھا حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حاضرین کو جو ہر قسم کی مدد کے لیے تیار تھے امیر المؤمنین کی مدد کرنے کے لیے آپ نے ان تمام حاضرین کو مخاطب فرما کر کے فرمائے کہ وہ شخص جو میری اطاعت کو اپنے ذمہ حق اور لازم سمجھتا ہو میں اس کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اپنے ہاتھ اور تلوار کو روکے رکھے تو میں سب سے زیادہ میرے لیے کار آمد اور سودمن وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ اور تلوار روکے رکھے اسی طرح ایک روایت کی اندر ہے کہ ان الحسن والحسین و ابن زبیر و ابن عمر و مروان کل ام شاکن فی السلاح حتی دخل الدار فقال عثمان اعظمو علیکم امہ رجاتم کہ یہ بات پوری ثبوت کو پہنچی ہوئے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی امام حسین رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی اور مروان یہ سب ہتھیار بن ہو کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی خدمت میں ان کے گھر میں داخل ہوئے تاکہ ان کی احفاظت اور پاسبانی کریں اسی طرح حافظ ابن کسیر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شہادت سے ایک روز پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے مکان کے سامنے تقریباً سات سو مہاجرین اور انسار جمع تھے جن میں حضرت حسنین عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر ابو حریر رضی اللہ تعالی مروان جیسی شخصیات موجود تھی عثمان غنی رضی جو آپ کے دفاع کے لئے تیار تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی اجازت کے منتظر تھے لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے بجائے اجازت دینے کی یہ فرمایا کہ جس پر میرا کوئی حق ہے میں اسے خدا تعالی کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کو روکے اپنے گھر واپس ہو جائے اور غلاموں کو یہ فرمایا کہ جو اپنی تلوار کو نیام میں لے وہ آزاد ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اس اشارت کے بعد معاملہ تھنڈا پڑ گیا اور لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے ایک روایت کے اندر ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی نے جب آپ سے اجازت مانگی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اما انک واللہ لو قتلت رجولا واحدا لکہ انما قتلت الناس جمیع اگر تم ایک آدمی کو بھی قتل کرو گے تو یہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کو تم قتل کر دو گے آپ نے حضرت حسنین اور ابن عمر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی سے فرمائے کہ میں تم ہی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم میری وجہ سے کسی کا ایک قطرہ خون بھی نہیں باؤگے ایک روایت کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جاء کہ امیر المؤمنین آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور سلام کے بعد فرما رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ قتال کیا جائے کسی کا خون بھایا جائے حضر علی رضی اللہ عنہ نے اپنا سیاہ امامہ اتارا اور اسے فرما بیہا بین ید الباب دروازے کے سامنے پھینکا اور اونچی آواز سے آپ نے فرمایا زالق علی عمر کہ میرا یہ عمر اس لئے ہے کہ تاں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے پسے پشت آپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے موسیقا موسیقا موسیقا